ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل بولیوڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ مووی ریو کریں گے سلمان خان کترینہ کیف اور امیان عشمی کی آج لیلیز ہونے والی مووی ٹائگر تھری فرینڈ آج ہے ٹویل آف نومبر اور اس ڈیڈ کا ویٹ ہم لوگ اور سپیشلی سلمان خان کی جو ڈائی آرڈ فینز ہیں وہ کافی مند سے کہا رہے تھے کہ کب ٹویل آف نومبر آئے گا دیوالی پیریڈ آئے گا اور ہم سلمان خان کی مچ اویٹڈ مووی ٹائگر تھری دیکھ سکیں گے اور فائنلی آج ہم سب کے سامنے ٹائگر تھری آ چکی ہے فینڈ ٹائگر تھری کا ہم ون ورڈ ریویو دیں اس سے پہلے ہم آپ کو ایک جیس کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ریویوز میں کبھی آپ کو کوئی سپوائلر نہیں دیں گے جیسے کہ لاس ریویوز میں بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم آپ کو اس کی سٹوری لینز ضرور بتائیں گے اس کے پلس پوائنٹس اس کے نائیوٹی پوائنٹس ضرور بتائیں گے لاس میں ون ورڈ میں اس کا ریویو بھی دیں گے اس سے سٹارز بھی دیں گے لیکن جو سپوائلرز ہوتے ہیں ہم وہ آپ کو نہیں بتانے جا رہے کیونکہ ہمارا ایسا ماننا ہے کہ اگر ہم آپ کو سپوائلرز دے دیں تو آپ جب خود مووی دیکھنے جائیں گے تو آپ کو مزا نہیں آئے گا جیسے ایک مثال لے لیں درشم ٹو کا اگر ہم آپ کو ایک دو سپوائلر بتا دیں کہ اجے دیوگل نے لاش پولیس ٹیشن میں چھپائی ہوئی ہے یا اور ایک دو چیزیں بتا دیں تو آپ کو درشم ٹو دیکھنے کا کیا مزا آئے ایسی کچھ چیز اب ٹیگر تھری کے ساتھ ہے فرنڈ سب سے پہلے اس کے پلس پوائنٹس کی بات کی جائے لاس ریویوز بھی آپ میں دیکھے ہوں گے جو کہ سی بی اف سی کے ممبرز کا آیا تھا پھر اوور سیز سے جو ریویوز آئے تھے ان میں ایک ہی چیز کہی جاری تھی کہ اس کے ایکشن سیکنس بہت مزے کے ہیں ایکشن سینس بہت مزے کے ہیں اور فرنڈ ہنڈ پرسنٹ جنون یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ واقعی جب آپ دیکھیں گے آپ کو اس کے ایکشن سیکنس بہت بڑی ہے دیکھنے کو ملیں گے تو اس کے ایکشن کے لیے فل مارکس ٹین آوٹ آف ٹین فارٹس ایکشن سیکنس اور جو ڈریکشن دی ہے ایکشن سٹنٹس کو ایکشن سیکنس کو وہ بھی بہت بڑی ہے اور وہ بھی قابل تعریف ہے فرنڈ نیکس چیز آتی ہے اس کی سٹوری لائن فرنڈ سٹوری لائن اس کی کچھ یوں ہے کہ سلمان خان اور کتینا کیف اپنی لائف میں کافی خوش دکھائی دیتے ہیں وہ اپنی لائف جی رہے ہوتے ہیں ان کے ایک فیملی ہوتی ہے لیکن عمران عشمی جو کہ ایک پاکستانی آئیس آئی ایجائنٹ ہے اب ان کا کیا وجہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں سلمان خان کے پیچھے پڑتے ہیں کیوں ان کی لائف دسٹروائے کرنے کا ان کا مشن ہوتا ہے یہ آپ کو مووی میں دیکھنے کو ملے گا ہم آپ کو سپائلر نہیں دیں گے لیکن عمران عشمی کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ سلمان خان پر غداری کا ٹیگ لگائیں آپ نے ٹیلر میں ایک ڈیلوک بھی سنا تھا کہ کسی بھی ایجائنٹ کے لیے اس سے برا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس کا دیش اسے غدار گئی بس کچھ ایسے ہی عمران عشمی کا مشن ہے اور وہ سلمان خان کو پوری فلم میں یقیناً تنگ کرتے رہتے ہیں ہر ایک چال ان کی سلمان خان کے خلاف ہوتی ہے سلمان خان لٹلی اینڈ میں ایسا شخص بن جاتے ہیں جس سے پورا دیش نفرت کرتے ہیں پھر کس طرح سلمان خان اکیلے ہو جاتے ہیں اور اس کے بوجود وہ لڑتے رہتے ہیں پورے سسٹم سے نہ صرف آئی ایس آئی سے بلکہ اپنے دیش کے بھی کچھ غدار ہوتے ہیں ان سے بھی وہ لڑتے رہتے ہیں اور کس طرح وہ اپنا نام اینڈ میں کلیر کرتے ہیں یا آپ کو مووی میں دیکھنے کو ملے گا تو فرینڈ اس کی سٹوری لائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسنٹ ہے کوئی بہت ایکسیلنٹ نہیں ہے کوئی بہت آؤٹسٹینڈنگ نہیں ہے کچھ ایک انپرڈکٹیبل سیز ایک دو ہی آتے ہیں باقی آپ کو پتہ ہوتا کہ مووی میں کیا ہونے جا رہے ہیں جیسے یہ بھی ہمیں پہلے سی بی اپ سی کے ممبر کی طرف سے بھی اور پھر اوور سیز جو ریویوز آ رہے تھے کر رات وہ بھی یہی پتہ لگا رہا تھا کہ سٹوری لائن ڈیسنٹ ہے نہ بری ہے نہ بہت ہی اچھی ہے تو سٹوری لائن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیون آفٹ آف ٹین مارکس آپ دے سکتے ہیں پھر نیکس چیز اس میں آپ کو جو سب سے اچھی لگے گی وہ ہے تینوں جو سچار کاسٹ ہے جس میں سلمان خان، کتینا کیف اور امیان آشمی ہیں ان کی پرفارمسز بہت ہی بڑی ہیں ہم تینوں کو پتہ ہے یہ سیزن ایکٹرنز ہیں لائنس ٹو ڈیکٹر سے تینوں ایکٹنگ کر رہے ہیں اور کافی ورسٹیلٹی اپنے ایکٹنگ میں اوریڈی دکھا چکے ہیں انہیں کچھ اور چیز پروف کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ٹائگر تھری میں انہوں نے پھر اپنی ایکٹنگ سکلز پروف گئی ہیں سپیشلی امیان آشمی نے جو ایک ویلن کا واتار انہوں نے پکڑے رکھا پوری مووی میں آئی تھنگ وہ بہت زیادہ کیچی تھا پبلی کو بہت زیادہ پسند آئے گا امران آشمی کا یہ اواتار جو پتھان میں جم کا ویلن تھا جو جان ابرام نے کریکٹر پلے کیا تھا امران آشمی ان سے آگے نکل جائے گا ساتھی ساتھ میں نظر ڈالیں سپورٹنگ کاس کی تو ان کی بھی بڑی سپورٹ تھی یعنی جو جو آپ کو سکرین پر نظر آئے گا کریکٹر ٹائگر تھری میں وہ اپنی رول کے ساتھ اپنی ایکٹنگ کے ساتھ جسٹیفکیشن دیتا آپ کو دکھائی دے گا سو فل مارکس وارڈی ایکٹنگ سکیل نمبر فور پہ جو چیز آتی ہے وہ اس کے سانگز اور پھر اس کے بی جی ایم فرنڈ سانگز آپ نے آر ایڈیز کے سن چکے ہیں سانگز آپ کیا سکتے ہیں کہ نارمل ہیں ڈیسنٹ ہیں کوئی چارٹ بسٹر نہیں ہیں کوئی بلوک بسٹر نہیں ہیں کوئی ایسے سانگز نہیں ہیں کہ تھیٹر میں سیٹیاں بچے ہیں ہاں لے کے پربو کا نام جب سانگ بجتا ہے تو تھوڑا بوت ریاکشن آپ دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو بھی لیکن اوورال سانگز کے نارمل ہیں لیکن بی جی ایم وہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ سپیشلی جو آئی میکس 3D میں دیکھ رہے ہیں لوگ انہیں بی جی ایم کا بہت مزا آنے جا رہے ہیں ٹائگر تھری کا بہت ہی بڑی ہے اس کا بی جی ایم ہے سپیشلی جو ڈیلوکس بولے جاتے ہیں سلمان خان کی طرف سے امران ناشمی کی طرف سے جا ایون کتینہ کیف کی طرف سے تو پیچھے بہت بہت ہی بڑی سپورٹ ملتا ہے بی جی ایم کا پھر نیکس جو اس کی بہت ہی پوزیٹیو چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی مووی میں وہ اس کے ڈیلوکس کافی بڑی ہی ڈیلوکس ہیں ایسے ڈیلوکس ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے اور ایسے ڈیلوکس جس کو سننے کے بعد آپ تھیٹرز میں ضرور ویسل یا سیٹی کی آواز سنے گی یا ایون کلیپنگ کی آواز بھی سنیں گے کیونکہ کافی ڈیلوکس دیش بختی پہ بھی ہیں پیٹریوریزم پہ بھی ہیں اور کچھ کرنچی ڈیلوکس بھی ہیں جب سلمان خان اور امران ناشمی ایک دوسرے کے اگینس لڑے ہوتے ہیں تو اس کے ڈیلوکس کو نائن آوٹ آف ٹین مارک اب اس کی نظر ڈالیں اس کی ایک ویگ لنگ پائنٹ جو میں نظر آئے وہ اس کا سکرین پلی اس کا سکرین پلی تھوڑا سا فاسٹ ہو سکتا تھا کچھ سینز آپ سٹارٹنگ میں بھی دیکھیں گے اور کچھ آپ انٹرول کے بعد بھی دیکھیں گے تھوڑے سینز ان کے سکرین پلی سلو کیا ہو گیا ہے مطلب سکرین پلی تھوڑا سا اور فاسٹ ہوتا جیسے پتھان کا تھا پتھان میں آپ ایک سینز پر ابھی ہٹتے نہیں کہ سیکنڈ ایکشن سینز سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ اس میں انوالب ہو جاتے ہیں لیکن ٹائگر تھری میں آپ دیکھیں گے سکرین پلی تھوڑا سا سلو ہے تو فینٹس اوورال بولی ووڈ کریس کی طرف سے ٹائگر تھری کو ویل ڈیزار فور سٹار پائنٹ فائف سٹار اس کا کٹتا ہے فارسٹوری لائن کے سٹوری لائن نارمل تھی اتنی بڑیا نہیں تھی اور پائنٹ فائف سٹار اس کا ہاف سٹار کٹتا ہے اس کا سلو سکرین پلی پہ اگر وہ دونوں بڑیا ہو جاتے تو اس کے فور اینڈ ہاف سٹار ہو جاتے یا ایون فائف سٹار بھی ہو جاتے تو اگر ہم اس مووی کو ون ورڈ میں ڈسکرائب کریں تو ہم کریں گے ایکسیلنٹ بٹ اٹ گل بھی بیٹر اگر اس میں تھوڑی سی جو غلطیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں سکرین پلی کی اور اس کی سٹوری لائن کی اگر وہ بڑیا ہو جاتی تو یہ مووی اور بڑیا ہو جاتی لیکن اوورال آپ جب تھیٹرس میں دیکھنے جائیں گے یہ مس واش مووی ہے آپ کو ایک ٹریٹ ملنے جاری ہے سلمان خانی طرح سے ان کا پرانا ایکشن اواتار آپ کو ایک بار پھر دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو ضرور مزہ آنے جارہا ہے اور ہم سب کو پتہ ہے سلو بھائی کی ساری فلم فیملی آرڈینس مووی ہوتی ہیں تو اپنی فیملی کو ضرور لے کے جائیے یہ فلم انجوئے کریں اور دیوالی سیلیبریٹ کریں اگر آپ نے بیٹا کی مووی دیکھ لیا تو کارنٹی کمنٹ سیکشن میں بتائی گا کہ آپ ٹائگر تھری کو فائف میں سے کتنے سٹارز دیں گے تھانکس فار واشنگ